تو ہلو بڈیز بیٹا کر سول کا سیزن سیکس اپیسوڈ نمبر تھرٹین یہاں پہ اس کو بیٹا کر سول کا فنالے بھی کہہ سکتے ہیں رلیز ہو چکا ہے اور کیا ایک ماسٹل پیس سیریز کی ایک پلفیکٹ اینڈنگ ہمیں دیکھنے کو مری ہے اور ونس گیریگن کی جو ایک کریمینر یونیورس تھی جو بیٹا کر سول میں اینڈ ہو گئی وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے اس ویڈیو میں میں بیٹا کر سول کے فنالے کے بارے میں بات کرنے جا دوں دام کے بیٹا کر سہید مازید دار theoretically اور کیا اس کے فنالے کی جو اینڈنگی دیکھنے کو مری ہے اسی سے یہ جو ایک ماسٹل پیستن ہے اس کے سیریز کی جو ساتھ کیا اس کے اینڈنگ پر فект بیٹھتی تو تو ساری چیں جانے جائے آپ نے تک занئیس کر جائ時間 کام یہ چانئیس کر رہے ہیں اور بین کے دئس کے آب کی بانی اس ہوتا رہی ہیں جہاں ہے کہ یہ والا جو اس کا فنال ہے تھا تھوڑا سا سلو پیس پہ تھا اب اسے میری یہاں پر کیا مراد ہے مطلب ہمیں نے کافی دیری دیری سی چیزیں دیکھنے کو ملی ہے کافی سلولی ہمیں چیزیں دکھائی گئی ہیں کیونکہ ابھی تک اس پورے چھے کے چھے سیزنز میں جتنا بھی کچھ ہو رہا تھا اس آخرے ایپیسوڈ میں ہمیں اس کا کنکروجن دیکھنے کو مر رہا تھا تو کافی سلولی سے ان لوگوں نے ہمیں سالی چیزیں دکھائی ہیں جب یہاں پر جیمی مگین اور مائک یہاں پر ڈیزر میں پھنس جاتے ہیں اور یہاں پر لالو سالامانکہ کا جیمی جو اس کے پیسے لینے گیا ہوتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیمی اور مائک کے درمین ہمیں کنورزیشن دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے اور یہاں پر جیمی مائک سے نیٹ ٹائم مشین کے بارے میں بات کرتا ہے اگر تو ٹائم مشین ہوتی اور تم ایک پاسٹ کے کسی چیز میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے جواب پر مائک سب سے پہلے جو ایک ڈیٹ دیتا ہے وہ کہتا ہے دسمبل ایٹ ٹو ٹاؤزنڈ ایلیون اب یہاں پر اس ڈیٹ کا کچھ مطلب نہیں ہے کہ مائک نے یہ والی ڈیٹ کیوں کہی تھی مگر میں ایزیوم کر رہا ہوں یہ یہ والی ڈیٹ ہو سکتی ہے جب اس کے سن کا مرڈر ہوا تھا جب دو پولیسمن والوں نے اس کے سن کو یہاں پر مار دیا تھا اس کے بعد وہ ایک ڈیٹ چینج کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں پر ڈیٹ کہتا ہے مارچ سیونٹین نائنٹین ایٹی فول اور یہ وہ والی ڈیٹ ہے جب اس نے پہلی دفعہ رشوت لیت تھی اور اس کے بعد جب مائک سور سے اس کا پوچھتا ہے کہ تم جب پاسٹ میں جانا چاہو گے تم کونسی ڈیٹ پر جانا چاہو گے اور یہاں پر جمی کہتا ہے مائک ٹین نائنٹین سکسٹی فائیو اب یہ وہ یہ کہتا ہے یہ وہ والی ڈیٹ ہے جب یہاں پر وارنر بیوفیٹ جو کہ اریجنل میں بھی ایک بزنس مین ہے اس نے یہاں پر بیکشائر ہائٹوے کو اس نے یہاں پر خلیدہ تھا اور یہاں پر میں اس ایونٹ میں جا کے اس والی اس کا جب بزنس ہے وہاں پر میں پیسے انویسٹ کروں گا اور جب دوبارہ سے میں پریزیٹ میں آجوں گا تو میں اس کے بعد بلین یئر بن جاؤں گا اب دیکھیں یہاں پر اس سین دکھانے کا جو مقصد تھا وہ یہ مقصد تھا کیونکہ ہمیں یہ ایک طرح سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ سال گوڈوین ایک طرح سے اس کو صرف اور صرف پیسوں کی ہی ایک طرف اس کو دیکھتا ہے پیسوں کے علاوہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تو اس لیے اس نے آپ پر ہمیں ان لوگوں نے ٹائم میشین بھی اس لیے دکھائی کہ اگر وہ پاسٹ میں بھی چلا جانا بے شک فیوچر میں بھی چلا جائے وہ ہمیشہ وہی کام کرے گا جس سے اس کو بینیفیٹ ہوگا جس سے اس کو پیسے میریں گے کیونکہ سال گوڈوین پیسوں کے علاوہ اس کو کچھ بھی اب نظر نہیں آتا تھا یہ اس کے پاسٹ میں بھی ہم نے دیکھ چکے ہیں اب یہاں پر ہم لوگ پریزنٹ میں آ جاتے ہیں ہم یہاں پر پریزنٹ میں دیکھتے ہیں وہی سے سین ہمارا سٹارٹ ہو جائے جہاں سے ہم نے پریویس ایپیسوڈ کی اینڈنگ دیکھی تھی ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جینی ٹیکاویڈ میریہ کے گھر سے بھاگ رہا ہوتا ہے کیونکہ میریہ نے پریزنٹ کو بلا لیا ہوتا ہے اور ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں جینی اپنے گھر میں جاتا ہے وہاں سے پہلی دفعہ سور گڑوین یا جینی ٹیکاوی کو پریس فارو نے ارسٹ کر ریا ہے اور ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں یہاں پر جب وہ پریس سٹیشن پہنچتا ہے تو اس کو وہ لوگ اپنے سیل کے اندر رکھتے ہیں اگر یہاں پر جو ہمیں سب سے مین چیز دیکھنے کو ملتی ہے ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں جب وہ پریزر میں ہوتا ہے ہم وہاں پر فون کال کرتا ہے اور وہاں پر وہ کال کرتا ہے اور کسی کو نہیں بلکہ بل اوکری کو اگر آپ لوگا یاد ہوگا میں نے پچھلے سے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ واری چیز کہی تھی کہ ہو سکتا ہے بل اوکری اب وہ یہاں پر ہمیں جینی ٹیکاوی کا لویل دیکھنے کو مر سکتا ہے کیونکہ اب وہ ایک ڈیفینڈ اٹرنی ہے اب ہو سکتا ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرے گا اور ہمیں یس وہ واری تھیوری میلے بلکل ثابت ہوئی جو فینس کافی زیادہ تھیوری بھی نکال لیتے ہیں وہ بلکل صحیح ثابت ہوئی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جینی ٹیکاوی بل اوکری کو یہاں پر کہتا ہے کہ تم میرے اب یہاں پر لائر بنو گے وہ اس کو وہاں پر ساری پوری سیچویشن بتاتا ہے پیرے تو بل اوکری مانتا نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ فائنلی مان بھی جاتا ہے اور یہ والی چیز کافی زیادہ سینس بھی بنتا ہے اس واری چیز کا اس کے بعد بارے سیکیو اس ورن دیکھتے ہیں وہ جینی ٹیکاوی کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں جس نے شیف بھی کر لیا ہوتا ہے اپنے موپ اس نے اپنی مستیچ بھی ختم کر رہی ہوتی ہے اور وہ پرانا یعنی سال گوڈوین جیسا ہی لگ رہا ہوتا ہے ایک طرح سے اس کے بعد ہمیں ایک کلیکٹر کا یہاں پر ریٹن دیکھنے کو ملتا ہے جو ہے ماریا شریڈر اگر آپ لوگوں نے بریکنگ بیٹ دیکھی ہے تو میں نے تو اس کو پہلی نظر میں پہچان لیا تھا یہاں پر جو ہینک شریڈر یہ یہاں پر اس کی وائف ہے ماریا شریڈر تو ہمیں ماریا شریڈر بھی اس سوالی سیریز میں دیکھنے کو مل چکی ہے اور یہ جو پورا جو ہمیں سیکرس دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ایک طرف ماریا شریڈر اور اس کے روئرز بیٹھ ہوئے تھے دوسری طرف یہاں پر جینی ٹیکوک اور اس کا روئرز یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک طرح سے یہ نیگوشیشنز کی ڈیل ہو رہی تھی سب سے پہلے تو ماریا شریڈر کی پہ پہ آ جاتے ہیں وہ یہاں پر اپنے پاسٹ کا سب کچھ بتاتی ہے جو کہ جینی ٹیکوک یا کے سول گوڈ میں نے یہاں پر کیا ہوا ہے یہاں پر وہ اپنے ہزبن کا بتاتی ہے کہ وہ کیسے لوگوں کے مدد کرتا تھا مگر یہاں پر جینی ٹیکوک کی وجہ سے اس کی یہاں پر ڈیتھ ہو گئی ہے اور یہاں پر اس کے منی لارڈرنگ مطلب بریکنگ بیٹھ کے ایرہ میں جتنی بھی یہاں پر سول گوڈ میں نے چیزیں کی ہوتی ہے نا ماریا شریڈر وہ یہاں پر بتا رہی ہوتی ہے اپنے لائیرز اور سب کو دوسری طرف یہاں پر یہ دیکھتے ہیں جینی ٹیکوک جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لائیر ہے وہ بھی اپنا ذہن کافی زیادہ عزماتا ہے وہ بھی یہاں پر ایک اپنی دردبری کہانی سنانا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ یہاں پر اسی چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے والٹر وائٹ اور جیسی پنک مین نے اسے یہاں پر کڈر نیپ کیا تھا یہ وہی کار رہا تھا جو کہ والٹر وائٹ اسے کہتا تھا اب یہاں پر اس وارے سین میں نا یہاں پر کتنی چلاکی واری ہمیں چیز دیکھنا کو ملی ہے جینی ٹیکوک کی طرف سے کہ اس نے اپنا سالہ ملبا والٹر وائٹ پر ڈال دیا کیونکہ وہ تو اب زندہ ہے نہیں کہ والٹر وائٹ ہی مجھے کنٹرول کلا نام پولیس کے پاس جا سکتا تھا جو والٹر وائٹ کہتا تھا مجھے وہی کلنا پڑتا تھا جو کہ ایک طرح سے وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے مگر یہاں پر اس کے انڈ میں ہم چیز دیکھتے ہیں ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جو پوری یہاں پر سیکوئنس ہے ہمیں ڈیل یہاں پر دیکھنا کو ملتی ہے اور وہ یہاں پر کیا ڈیل ہوتی ہے یہاں پر سب سے پہرے جو لوئرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے جو منی لارڈرنگ جو جتنے بھی ملڈرز میں تم انوال ہو تمالی جو ڈیتھ ہے وہ سو سال سے بھی اوپل ہوگی مگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جو ڈیل ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پر یہ ڈیل فائنل ہوتی ہے کہ یہاں پر سات سال کے پریزن ہوگا یعنی کہ جینی ٹیکاویک سات سال تک جیل میں ہوگا اور وہ والی جیل اس کی اپنی پسند کی ہوگی جو کہ ڈیل ایک طرح سے دونوں پارٹیز آپس میں مان لیتی ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جینی ٹیکاویک یہاں پر ہورڈ کو بھی ایک طرح سے بیشتے ہیں وہ یہاں پر ان کے لائرز کو یہ کہتا ہے کہ ہورڈ کی جو ڈیتھ جس طرح سے ہوئی ہے اور وہ یہاں پر ایک طرح سے یہ ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہورڈ کی کس طرح سے غلط ڈیتھ ہوئی ہے مگر جینی ٹیکاویک کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیم ویکسل نے پہلی ہورڈ کے بارے میں سب کچھ اگل دیا ہے ہورڈ کے حوالے سے سب کچھ پہلی ہی بتا دیا ہے کہ کیسے میں اور میرا ہزبنڈ یعنی جیمی میگیل اس کی ڈیتھ میں انوالف تھے جس کو سن کر یہاں پہ کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور یہاں پر میں آپ نے ایک چیز ڈسکس کرنا چاہوں گا جو یہ والا پوائنٹ تھا یہ جب اس کو یہ پتا لگا تھا کیم ویکسل نے بتا دیا ہے ہورڈ کی ریالیٹی کے ہورڈ کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی یہ ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں جو ہمیں اس اے بیسوٹ کی اینڈنگ دیکھنے کو میری ہے یہ والا پوائنٹرنگ پوائنٹ تھا جنی ٹیک اوک کے لیے کہ اس نے اپنا اینڈ میں وہ والا ڈیسیجن کیوں لیا ہے جس کے بعد ہم اینڈ میں کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ آگ پر دیکھتے ہیں ہمیں فلیش بیک کا سین دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں یہاں پر والٹل وائٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ والا والٹل وائٹ ہائزن بلگ والا والٹل وائٹ تھا اور ہمیں یہ والا سین میں ازیوم گا لوں ویکیوم کرینل جو تھا بھی ان دونوں کو سپریٹ کمرے میں رکھا تو میں وہ بڑا سین دیکھنے کو ملتا ہے جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کافی زیادہ کنورزیشن ہوتی ہے والٹل وائٹ اور یا سول گوڈ میں کے اور یہاں پر سول گوڈ میں اس کو بھی وہی ٹائم مشین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم پاسٹ میں جانا چاہو تمہارا سب سے بڑا رگریٹ کونسا ہے اب اگین یہ رو رگریٹ کو بیچ میں کیوں رہا رہے ہیں وہ اصل میں رگریٹ کو اس لیے رہا رہے ہیں چاہتے ہیں کہ فینس ریٹ کر پائیں رگریٹ کو جینی ٹیکاوڈ میں نہیں ہے جیمی مگل ان تینوں سے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ والٹل وائٹ اپنا رگریٹ یہی بتاتے ہیں کہ کیسے اگر آپ لوگ نے بریکنگ بیٹ دیکھی یا افکرس دیکھی ہوگی وہاں پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک بزنس سٹارٹ کیا تھا اپنے کچھ پارٹرنس کے ساتھ جس کی ہمیں بریکنگ بیٹ میں ہمیں سٹوری دیکھنوں کو میری تھی مگر کیسے بعد میں میں اس فارے بزنس سے سائٹ پہ ہو گیا تھا اور جو کہ ایک تا سے مجھے رگریٹ ہو رہا وہ بزنس کافی زیادہ بڑا بزنس بن چکا ہے اور یہاں پر یہ لاس اپیننسی والٹر وائٹ کی اب اگر دیکھیں ہم کو زیادہ ان کو کہہ نہیں سکتے کہ والٹر وائٹ اور جیسی پنک وین کا اتنا میجر رول نہیں تھا ان کا ہوگا بھی کیونکہ ہمیں سب کچھ تو پتہ لگ چکا ہے کہ بریکنگ بیٹ میں کیا ہوا تھا ان لوگوں نے والٹر وائٹ اور جیسی پنک وین کو انکلوڈ ہی اس لیے کیا تھا تاکہ ایک تا سے ہمیں وہ فیل دے دیں کہ یس اب بیٹا کا اور سال کا جو ایرا ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب بریکنگ بیٹ کا ایرا سٹارٹ ہو چکا ہے اس لیے ان دونوں کریکٹرز کو ان لوگوں نے شامن کیا تھا جو کہ میرا خواہ سے کافی زیادہ اچھی چیز بھی گئی ہے اس کے بعد ہم یہاں پر کم ویکسر کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اپنی جوب چھوٹ کے سینٹرل فوریڈا لیگل ایڈ کے پاس جاتی ہے اور وہ وہاں پر سب کو فلی ایڈ دیا کرے گی اس نے اب وہاں پر بھی وولنٹیل کر دیا ہے اور ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کو وہاں پر فون کار میں یہ والی چیز پتہ لگ چاہتی ہے کہ جینی ٹیک اوی کو ارسٹ کر ریا گیا ہے اب ہم یہاں پر آ جاتے ہیں اس اپیسوڈ کے سب سے مین چیز پر جو کہ اس کا کلائمکس ہا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کورٹ کا یہاں پر سیشن لگتا اور ہمیں جج دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیم ویکسر بھی موجود ہوتی ہے یہاں پر ماریا شریڈل بھی موجود ہوتی ہے اور یہاں پر ہم زب سے جو مین چیز دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان دونوں پارٹیز کے دل میں ڈیل ہو چکی ہے اور وہ کیا ڈیل ہوئی ہے کہ کیسے یہاں پر Saul Goodman یا جینی ٹیکوک کو سات سال کی جیل ہوگی مگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جینی ٹیکوک جب یہاں پر بات کرتا ہے تو وہ اس کو یہاں پر اپنے ریالیٹی کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ جو بھی میں نے ابھی تک کیا ہے یہاں پر ہمیں کافی زیادہ 360 ڈگری کا ٹرن دیکھنے کو ملتا جسے بل اوکری بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتے کہ بھئی یہ سب کچھ کیا ہو گیا اور ہم یہاں پر یہ دیکھنا کو ملتا ہے جینی ٹیکوک سب کچھ بتا دے گا کہ یس ہاورڈ کی ڈیتھ میری وجہ سے ہوئی ہم نے اس کو ایسی چیز کرنے کی کوشش کی تھی مگر یہاں پر جو مین چیز ہے وہ اپنا نام لیتا ہے وہ یہاں پر کم ویکسر کا نام نہیں لیتا یہاں پر ایک بات یاد دلیں جو کم ویکسر نے پچھرے ابھی سوڑ میں سب کچھ کہا تھا وہ ایک طرح سے بس اس نے ہاورڈ ہیمنین کی وائف کو کہا تھا اس کا ایک طرح سے کوئی در پروف ثابت نہیں ہوا مگر یہاں پر جو جینی ٹیکوک بھی کہہ رہے ہیں اس کا بھی کوئی پروف نہیں ہے کہ اس نے ہاورڈ کو یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی ہے مگر وہ ایک طرح سے ہمیں سب کچھ پتا ہے اس پر پہلی کریمینل چارجز ہیں اور جو یہاں پر ماریا شریڈل کی لائرز واری پارٹی ہے جو رائرز ہیں وہ بھی اس چیز پر ایگری کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یس جو والٹر وائٹ ہائزنبرگ بنا تھا وہ میری ورہ سے بنا تھا میں نے منی لانڈرنگ کی ہے جو اس پریزن کے اندر مرڈرز ہوئے تھے وہ اس میں بھی کافی زیادہ میلا ہاتھ تھا مجھے سب کچھ پتا تھا تو وہ یہاں پر اپنا سب کچھ بیٹر کا اور بریکنگ بیٹر کا سب کچھ اگل دیتا ہے اب یہاں پر اس نے کیوں کیا دیکھیں یہاں پر مجھے جو چیز لگتی ہے اور یہی ریزن ہے اس نے یہ کیم ویکسرر کیلئے کیا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کیم ویکسرر نے اس سے کہا تھا تو اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو تو یہاں پر سیم جینی ٹیک ایک نے یہی کیا اس نے اپنے آپ کو مطلب پولیس کے حوالے کر دیا اس نے سب کچھ اعتراف کر دیا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا تھا اس کے بعد ہم ایک فلیش بیک کا بھی سین دیکھنے ملتا ہے جو کہ چک کا سین ہوتا ہے جو کہ اس کا بھائی ہوتا ہے جیمی کا بھائی ہوتا ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیسے جیمی مگل ہم نے بیٹر کارس ہول کے پہلے سیزنز بھی دیکھا تھا کہ کیسے اس کو یہاں پر کھانا یا سب کچھ اس کو لاکل دیتا ہے کیونکہ وہ یہاں پر باہر نہیں جا سکتا دے لائٹ میں اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کے دل میں بھی کنوزیشن ہوتی ہے مگر اسوارے سین میں بریک ڈاؤن کرنے کے جو ایک چیز ہے یہاں پر جب وہ جاتا ہے یہاں پر ہم چک کے ہاتھ میں بک دیکھتے ہیں جو کہ بک ہوتی ہے اور کوئی نہیں بلکہ ایچی جی ویرس کی تائم مشین بک اور یہاں پر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمیں ایک بس سین بھی دیکھنا جہاں پر سارے پریزنرز جا رہے ہوتے ہیں جیل میں جو کہ جس کا جینی ٹیک ویک نے خود کہا تھا مجھے اسواری جیل میں جانا ہے اس کے بعد پورے بس پر بیٹا کار سال کے چینٹس لگتے ہیں اور یہ بارا سین ترس می میرے وال آف میں فیولٹ سین تا پورے بیٹا کار سال کے جتنے بھی سیزنز کا ہے وہ کیوں وہ اس رہی ہے اس کے دورے دوئی چیزیں نظر آتی ہیں ایک تو ہم ان لوگوں نے بیٹا کار سال کی اہمیت دکھا رہے ہیں یہاں پر جتنے بھی کریمنرز ہیں اس کو بیٹا کار سال پر کتنا زیادہ اعتماد ہے سب کو سال گوڈمن پر کتنا زیادہ اعتماد ہے سب سال گوڈمن کو کتنا زیادہ پسند یہاں پر کرتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ آ جاتے ہیں سب سے لاس سین پر جب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کیم ویکسر اسے ملنے آتی ہے جب یہاں پر ان دونوں کے درمیان بھی کنفرزیشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر ان دونوں کے درمیان یہی کنفرزیشن ہوتی ہے کہ پہلے تمہیں سات سال کی جیل کاٹنی پڑ لی تھی یہاں پر کیم ویکسر سیگرٹ جرا رہی ہوتی ہے جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جینی ٹیکاوی کا پورا سین ہمیں بلیک اینڈ وائٹ دیکھنے کو مل رہا ہے مگر یہاں پر جو فائر ہے اس میں ہمیں ایکچور فائر کا یعنی یلو کلل دیکھنے کو مل آئے آنکا اور ایک طرح سے یہ اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ ایک طرح سے بونڈ بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا سیزن 1 میں بھی ہمیں سین ایک ایسا سین دیکھنے کو مل رہا تھا جہاں پر کیم ویکسر اور جیمی نے دیوال کے ساتھ ٹیک لگا کر دونوں سموکنگ کر رہے تھے اور یہاں پر اینڈ میں بھی ہمیں یہ سین دیکھنے کو مل رہا ہے اور آخری ہم سین میں دیکھتے ہیں کہ کیسے یہاں پر ایک سائٹ پر سول گوڈمن کھڑا ہوتا ہے دوسری سائٹ پر یہاں پر کیم ویکسر کھڑی ہوئی ہوتی ہے یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے سین تو یہ ہمیں اس پورے سیزن میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ویڈیو بھی کافی زیادہ بڑی ہو گئی مگر سیزن فنالے تھا کافی زیادہ چیزیں بتانے والی تھی ہمیں مین چیز یہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے سول گوڈمن نے سب کچھ یہاں پر جو ہے نا ایکسیپٹ کر رہی ہے اور یہاں پر اس کو اب ایٹی سکھ سال تک وہ اب جیل میں ہی ہوگا یعنی کہ مرنے تک وہ اپنے جیل میں ہی ہوگا اب یہاں پر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ اس کی اینڈنگ جو ہے پرفیکٹ اینڈنگ تھی میرا اس میں آنسر ہے یس کسی ہاتھ تک دیکھیں فینز یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کافی زیادہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ سول گوڈمن کو جیل میں نہیں ہونا چاہیتا مگر یہاں پر دیکھیں بتاک ہم نے جو بریکنگ بیڈ میں بھی دیکھا ہے آپ لوگوں نے یہ چیز نوٹ کی ہے جو سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو والٹل وائٹ ہوئی ہیں جتنے بھی کریمینرز ہو وہ کونسیکنسیز ہیں ان کے ایکشنز کا جو ایکشن کرنے اس کا کونسیکنسیز یہاں پر ہمیں دیکھنے کو میر رہا ہے اور سینکس ایسا یہاں پر سول گوڈمن کے ساتھ بھی ہوئے ہمیں پتہ ہے وہ کتنا زیادہ کریمینل تھا وہ فکس وہ کریمینل ہی تھا وہ تو ہم اس کو مطلب بیٹا کار سول سیریز ہے تو ہم اس کو اٹھا سے سمجھ رہے تھے مگر تو ہم یہی دیکھتے کہ کیسے اس کو یہاں پر جیل بھی کارٹ نہیں پڑتی ہے یہاں پر ایک آپ لوگوں کا سوال کا بھی میں جواب دیتا چلوں گا آپ لوگوں کا ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اس نے یہاں پر ایکسپٹ کیوں کیا سب کچھ جب اس کو یہاں پر سات سال کی جیل میر لی تھی تو اس نے ایٹی سکس ایرز کیاں پر کیوں لی وہ یہاں پر کیم ویکسر کے لیے اس کو یہاں پر لگا تھا کہ جو ہاورڈ واری چیز ہے وہ اب کیم ویکسر نے اگل تو دی ہے تو ہو سکتا ہے ہاورڈ ہیملین کی وائف یہاں پر جو ہے نا سیویل کیس سوٹ کل دے کیم ویکسر پر اور اسے کیم ویکسر کو کافی زیادہ مسئبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے یہاں پر اس نے کیم ویکسر کے پیار میں بکاز ہی لفز کیم ویکسر سو مچ اس کے پیار میں اس نے مطلب اس کی محبت میں اس نے یہوالی چیز کی اور اس نے وہ سالی چیز اپنے اوپر لے دی اور یس ہمیں یہ 360 ڈیگری کا شفٹ دیکھنے کو مل گیا تھا تو یس ہمیں اس پورے سیزن سکس کے فنالے میں یہ سب چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں یس یہ یہاں پر بیٹا کار سول کی اینڈنگ تھی ویرس گریگن کی تاریف بنتی ہے اس نے جو ہمیں پورا یونیورس دیکھنے کو مل رہا تھا اس کی ہمیں یہاں پر یہ اینڈنگ دیکھنے کو مل چکی ہے اور لاس میں میں آپ لوگا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ پولے سیزن سکس میں آپ لوگوں نے میرا کافی زیادہ سپورٹ دیا حل ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کا کافی زیادہ بڑا کنٹریبوشن تھا آپ لوگوں کے نئے جو کمنٹس دیا جو لائکس دیا وہ میں اویسی پڑھتا ہوں تو یس میں لاس بر نوڈیس آپ لوگوں کا بھی تھینکیو کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے بھی جو مجھے سپورٹ دیا جتنے بھی اس کی تاریف کروں وہ کام ہیں تو بس رہے تھے سیڈیو میں اپنے ویڈیو چھلے گئے تو ابھی تاکہ آپ ویڈیو کے لائک نہیں کریں گے لائکس کریں گے چینل کے چینل کے چینل کے چینل کے سبسکر کریں گے میں میں تمہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں